سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی کے ذریعے پیش ہے چفہ نمبر ایک سو گیارہ سبق اٹھارہ مشہور تاریخی امارتیں سیر کرنا سبھی کو اچھا لگتا ہے تم بھی اپنے بڑوں کے ساتھ آس پاس کی مشہور جگہوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہوگے سچ تو یہ ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان بہت خوبصورت ہے یہاں کے موسم باغ تہوار نئی اور پرانی طرز کی امارتیں بہت مشہور ہیں یہی وجہ ہے کہ دوسرے ملکوں سے سیر کے شوقین ہمارے ملک میں آتے ہیں آئیے ہم آپ کو کچھ مشہور تاریخی امارتوں کے بارے میں بتاتے ہیں ہندوستان کی سب سے مشہور تاریخی امارت تاج محل ہے یہ آگرے میں ہے اسے اب سے تقریباً ساڑھے تین سو سال پہلے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا آپ تاج محل جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک اونچے چبودرے پر بہت بڑا گمبت ہے چبودرے کے چاروں کونوں پر چار مینار ہیں اس پوری امارت کی تعمیر میں سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے چاندنی رات میں سنگ مرمر سے بنی یہ امارت جگمگا اٹھتی ہے تاج محل میں پتھروں پر کی ہوئی نقاشی بہت خوبصورت ہے جالیوں کی بناوٹ بھی دیکھنے کے لائق ہے قطب بنار دہلی کی مشہور تاریخی امارت ہے اسے اب سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے قطب الدین اہبک نے بنوانا شروع کیا تھا اس کی ایک منزل ہی تعمیر ہو سکی تھی کہ قطب الدین اہبک کا انتقال ہو گیا صفحہ نمبر ایک سو بارہا بعد میں التتمش نے اسے مکمل کر آیا پانچ منزلہ اس مینار کی اونچائی دو سو چالیس فٹ ہے مینار کی باہری دیواروں پر قرآن شریف کی آیتیں بہت خوبصورت حروف میں کھدی ہوئی ہیں دہلی کی سیر کے لیے آنے والے اس مینار کی اونچائی دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں پنجاب کے شہر امرسر میں سون مندر یعنی سونے کا مندر سکھوں کا اہم مذہبی مقام ہے سکھوں کے گرو گروداس کو مغل بادشاہ اکبر نے پانچ سو بیگے زمین دی تھی گروداس نے یہاں ایک تالا بنوایا تھا جسے سکھ لوگ پویتر سروور یعنی مقدس تالا کہتے ہیں گرو ارجن دیو کے زمانے میں اسی تالاپ کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مندر تعمیر کیا گیا اس میں سکھوں کی مذہبی کتاب آدھی گرو گرند صاحب رکھی گئی ہے اسی وجہ سے یہ مندر سکھوں کی عقیدت کا مرکز بن گیا بعد میں مہراجہ رنجیس سنگھ نے مندر کے بڑے گمبت پر سونے کا پتر چڑھوا دیا اور یہ مندر سون مندر کے نام سے مشہور ہوا مغل بادشاہ شاہ جہاں کو عمارتیں بنوانے کا بڑا شوق تھا اس نے دہلی کو اپنی راجتھانی بنایا اور یہاں ایک نیا شہر شاہ جہاں آباد بسایا اسی شہر میں جمنا ندی کے کنارے اس نے ایک قلعہ بنوایا اس کی تعمیر میں لان پتھر کا استعمال کیا گیا اسے لان قلعہ کہا جاتا ہے لان قلعہ کی دو عمارتیں بہت مشہور ہیں ایک دیوان عام اور دوسری دیوان خاص دیوان عام میں بادشاہ دربار کرتے تھے اور عوام کے مسائل سنتے تھے دیوان خاص میں بادشاہ امیروں اور وزیروں سے صلاح مشورہ کرتے تھے لان قلعہ میں سنگ مرمر کی ایک خوبصورت مسجد بھی ہے صفحہ نمبر 113 اسے موتی مسجد کہتے ہیں شاہی دور کی بہت سی خوبصورت اور یادگار چیزوں کو اسی قلعہ میں ایک میوزیم میں رکھا گیا ہے دہلی کی جامعہ مسجد بھی شاہ جہاں ہی نے بنوائی تھی یہ مسجد لال قلعے کے سامنے ایک اونچی پہاڑی پر بنائی گئی ہے اس میں داخل ہونے کے تین دروازے ہیں بہت سی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانا پڑتا ہے مسجد کا بہت بڑا سہن ہے سہن کے بیچ میں ایک حوز ہے تین گمبد اور دو مینار اس مسجد کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہیں پوری مسجد لال پتھر سے بنائی گئی ہے لیکن مسجد کے اندرونی حصے کا فرش سنگ مرمر کا ہے جامعہ مسجد کا شمار ملک کی بڑی مسجدوں میں ہوتا ہے ایک لفظ اور مانی طرز طریقہ طور دھنگ شوقین شوق رکھنے والا تاریخی قدیم پرانے زمانے کا جس کی اہمیت ہو نقاشی گلبوٹے بنانے کا ہنر میوزیم ایسی جگہ جہاں انوکھی اور کمیاب چیزیں رکھی جاتی ہیں شمار گنتی چار چاند لگانا خوبصورتی میں اضافہ کرنا مسائل مسلے کی جمع پریشانیاں وہ باتیں جنہیں حل کرنا ضروری ہو عقیدت احترام صفحہ نمبر ایک سو چودھا دو سوچئے بتائیے اور لکھئے علیف اس سبق میں کن مشہور عمارتوں کا ذکر کیا گیا ہے بے تاج محل میں کتنے مینار ہیں اور یہ عمارت میں کس جگہ بنائے گئے ہیں جیم قطب مینار کی اونچائی کتنی ہے دال مہراجہ رنجیت سنگھ نے سورن مندر کے لیے کیا کیا جامع مسجد میں ہوس کس جگہ بنا ہوا ہے تین اشارے کے مطابق ان الفاظ کے جوڑے ملائیے تاج محل تاج محل قطب مینار مقدس تالاب دیوانے آم اونچی پہاڑی سورن مندر لال قلہ سنگے مرمر جامع مسجد خطب الدین ایبک مسال کے طور پر تاج محل کو سنگے مرمر سے ملائیا گیا ہے چار پڑھئے سمجھئے اور لکھئے الیف حامد کل سیر کو جائے گا بے کیا آپ بھی استاد کے ساتھ تاج محل دیکھنے جائیں گے جیم میں خط لکھوں گا ان جملوں میں سیر کو جائے گا دیکھنے جائیں گے خط لکھوں گا فیل ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ کام آنے والے زمانے میں ہوگا ایسے فیل کو فیل مستقبل کہتے ہیں وہ فیل جو آنے والے زمانے میں کیا جانے والا ہو اسے فیل مستقبل کہتے ہیں زمانی کے لحاظ سے فیل کی تین قسمیں ماضی حال اور مستقبل ہیں صفحہ نمبر 115 اسی مناظبت سے یہاں کچھ جملے دیئے گئے ہیں ان جملوں کو ماضی حال اور مستقبل کے مطابق لکھئے مثال کے طور پر ماضی میں کتاب پڑھتا تھا حال میں خط پڑھتا ہوں مستقبل میں مدرسہ جاؤں گا اس سبقیتا ہوں یہاں چھے مستقبل یہاں مستقبل 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 ر states تدار مستقبل واو لام الیف لام کاف چھوٹی ہے این لام جے چے الیف رے میم نون الیف چھوٹی یہ رے صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ دس خوش خط لکھئے عمارتیں باغ تہوار تاج مہل سنگے مرمر کتم منار اسی کے ساتھ یہ سبق یہیں پر ختم ہوا ابھی آپ سن رہے تھے سبق اٹھارہ مشہور تاریخی عمارتیں سمائی ریکارڈسٹ بٹی لائنگ لنگڈو سمائی فنکار پرویز گوہر اور شمائلہ پرویز ایڈیٹنگ ہدایت کار اور تخلیق کار ویملیش چودھری پیش کردہ سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی نئی دلی بھارت